دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اسلام کی نظر میں یہ دنیا ایک مومن کے لیے کیا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کے پیارے نبی رشاہت فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے الدنیا سجن المومن وجنت للکافر دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے کیا مطلب یعنی جس طریقے سے ایک انسان جب قید خانے میں جاتا ہے جیل میں جاتا ہے بڑی پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں اسی طریقے سے مومن دنیا کے اندر بہت ساری پابندیوں میں ہوتا ہے بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہے لیکن اس کو اصل نعمت اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے گا اور جہاں تک ایک کافر کا معاملہ ہے ایک مشرق کا معاملہ ہے ایک اللہ کے نافرمان اور مجرم کا معاملہ ہے وہ تو دنیا کی نعمتوں سے برپور فائدہ اٹھاتا ہے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا رب العالمین اس کو دنیا ہی میں وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ہم جنت کا مزا لوٹ رہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے گڑھے کی تیاری کر رہا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں جب ہمارے اوپر آئیں تو ہم یہ سوچ کر صبر اور برداشت سے کام لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے حقیقی نعمتوں کا گھر نہیں ہے ایک مومن جب اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا تو وہاں ہر رنج و غم سے ہر تکلیف سے ہر تھکاوٹ سے ہر پریشانی سے ہر ٹینشن سے ایک مومن کو رب العالمین محفوظ رکھے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی